ہالیلوئیہ پرمیشور کا بہت بہت دھنیواد پھر سے ایک بار پرمیشور نے ہمیں موقع دیا ہے افسر دیا ہے کہ ہم اس کی اپستیتی میں آکے اس کی اراد نہ کر سکے اس کی پرشنسہ کر سکے اس کے بڑے نام کو اونچے پر اٹھا سکے آئیے اسے ہمیں پرارتنا کریں گے اور میں انورت کروں گا پردر جیک ہمارے لئے پرارتنا میں اگوائی کریں جیوتے اور سامرتی پرمیشور پتا ہم ایشو مسیح کے پویتر نام میں آپ کے چرنوں میں آ کر دل سے آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ جیون میں کٹھن پرستتیاں ہونے کے پشار بھی کلیسیاں مل کر کے آپ کی اراد نہ کر سکتی ہے پربو جی ہم دھنیواد دیتے ہیں اس آن لائن مادھیم کے لئے جس کے دوارہ ہم ہر ایک گھر میں اپستت ہو کر کے ان کے ساتھ آج کی صبح آپ کی اراد نہ کر سکتے ہیں آپ کا پیارا پویتر آتما پوری اراد نہ کو اپنے نیانترن ملے اور آپ کا پیارا پویتر آتما آج آپ کے وچن کے دولہ لوگوں سے بولے اور بات چیت کرے ساری باتوں میں ایشو مہمہ پائیں ایسی قرون اور دیا کریں ایشو کے نام سے مانگتے آمین ہاللویہ جہاں کہیں پہ بھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں زور سے کہیں ہاللویہ ہاللویہ پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے میرے چاروں طرف چاہے بھلے کوئی بھی پرستی ہو میں تو ہمیشہ پرمیشور کے نام کی پرشنسہ کروں گا میرے پاس کچھ بھی نہ ہو میرے آجوباجو کچھ بھی ہو رہا ہو بٹ آئی ویل ورشپ مائے گاڈ ہاللویہ کیونکہ ہماری پرستیتی اس بات کا نردھارن نہیں کرتی کہ اسے مہمہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ہماری پرستیتی چاہے جو بھی ہو چاہے اچھی ہو بری ہو سامانے ہو وشیش ہو جیسی بھی ہو وہ ہمیشہ مہیمہ کے یوگے تھا وہ مہیمہ کے یوگے ہے اور وہ آنے والے سامنے میں بھی مہیمہ کے یوگے رہے گا ہاللویہ اس لئے آئیے مل کر اس کے نام کو اونچہ اٹھائیں اس کی مہیمہ کریں اس کی ستوتی کریں اس کی پرشنسہ کریں جب مل کر ہم اس گیت کو گاتے ہیں سیناؤ کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکوب کا پرمیشور ہمارا اونچہ گاڑے آپ جہاں کئی بھی ہیں اپنے ستانوں میں کڑے ہو کر تالی بجاتے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے آئیے ہر ایک پرشتی میں پرمیشور کا دھنے واد کریں زور سے تالی بجاتے ہوئے سیناؤ کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکوب کا پرمیشور ہمارا اونچہ گڑ ہے جس نے آکاش بنایا جس نے پرتوی بنائی جس نے آکاش بنایا جس نے پرتوی بنائی وہ سرب شکتیمان پربو ہے وہ یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے وہ سرب شکتیمان پربو ہے وہ یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے سیناؤ کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکوب کا پرمیشور ہمارا اونچہ گڑ ہے سیناؤ کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکوب کا پرمیشور ہمارا اونچہ گڑ ہے سمندر کو جس نے دو بھاگا جنگل سے مار کو نکالا جو وائدے کو کرتا ہے پورا وہ یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے جو وائدے کو کرتا ہے پورا سیناؤں کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یادو کا فرمیشوان ہمارا اونچا گڑ ہے لازر کو جس نے جلایا چکہی کو جس نے بچایا لازر کو جس نے جلایا چکہی کو جس نے بچایا ہے جس کے لئے ہے جس کے لئے سب کچھ سنگ ہو ہے جس کے لئے سب کچھ سنگ ہو ہے جس کے لئے سب کچھ سنگ ہو ہے جس کے لئے سنگ ہو ہے جناؤں کا یہوا ہمارے سنگ سنگ ہے ہے جناؤں کا فرمیشوان ہمارا اونچا گڑ ہے جس نے مجھ کو بنایا جس نے تجھ کو بنایا جس نے تجھ کو بنایا ہے جس نے چھ سنگ ہے جس نے تجھ کو بنایا جس نے تجھ کو بنایا جس نے تجھ کو بنایا جس لئے سنگ ہے ایشو ہمارا راجہ راجہ دکھ سنکٹ سے بچاتا بچاتا ہم پر اپنی کرنا کرتا اور کرتا اپکار کیوں نہ اس پر تن منواریں بے اپنا عدی کار ہم کیا کہیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ جہاں کری کر بھی ہے ملکہ اس کے نام کی عراض نہ کریں اس کے نام کی سکتی کریں جو جے جے کار جے جے کار اٹھے آئی بشوہ سوالانت سے کہیں سرگ ہے اس کا سے آسد سے آسد پتھوی بنی ہے آسد آسد سرگ ہے اس کا سے آسد سے آسد پتھوی بنی ہے آسد آسد آکاش اس کی بہی ماں پتھائیں بست کلا کو دکھائیں ساری افرتوی اس کی رچنا اس کا ہی نپرتا اوہ جے جے کار جے جے کار کریں کریں اوہ جے جے کار جے جے کار کریں اس پر جس کا بروسہ اس پر جس کا بروسہ بروسہ وہ تو کبھی نہ ڈگے گا ڈگے گا اس پر جس کا بروسہ بروسہ وہ تو کبھی بڑھیں گئے چاہے بیماری چاہے گریبی چاہے ہو آکار سب سنکٹ سے سب کشتوں سے ہو جائے گا پار جہے گا پار اس پر جس کا بروسہ بروسہ تو کبھی نہ نگئے گا اس پر جس کا بروسہ تو تو کبھی نہ نگے گا نگے گا چاہے بیماری چاہے گریبی چاہے ہو آکار سب سنکت سے سب کشتوں سے ہو جائے گا پار ملکر یہ شرچ گاتے جائے ملکر اس کے نام کینچے پر تھاتے جائے ہو جے جے کار جے جے کار کری کری اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھا اٹھائیں اور آئیے دل کی گہرائی سر سے کہیں جے جے کار کیول تیرے نام کی جے جے کار جے جے کار جے جے کار کری اس پر جس کا بھروسہ وہ تو کبھی ناڈ گے گا اس پر جس کا بھروسہ ناڈ گے گا چاہے بیماری چاہے گری چاہے ہو آکار سب سکٹ سے سب کشٹوں سے ہو جائے گا جے جے کار 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 آپ کے مہا پویترستان میں آکر خداوند پربو ہم آپ کی ارادنا کرتے ہیں آپ کی استوطی کرتے ہیں آپ کی پریشنسہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مہا پویترستان میں جا کر آپ سے ملاقات کرسکیں آپ کی استوطی کرسکیں آپ کی ارادنا کرسکیں آپ کے نام کو سراسکیں آپ کے نام کو اونچہ کرسکیں پربو آپ کے نام کی بڑائی کرسکیں Oh we come in your holy presence Oh God آپ کے مہا پویترستان میں آپ کی مہا پویتر پستیت میں آکر پربو خلیسیہ اس سمیں لوگ جہاں جہاں کئی پر بھی ہیں پربو سب آپ کے ساتھ آتما میں جڑتے جاتے ہیں پربو میں آتا ہوں پویترستان میں میں آتا نیمنے کے لہو سے میں آتا آرادنا کرنے میں آتا تجھے مہی مہ دینے میں آتا ہوں پویترستان میں میں آتا نیمنے کے لہو سے میں آتا میں آتا آرادنا کرنے میں آتا تجھے مہی مہ دینے میں آتا مرشم لوڈ تیری ملھی ماما لوڈ آئی ورشپ یو لوڈ آئی ورشپ یو لوڈ آئی ورشپ آپ جہاں کئی پر بھی ہے مل کر گائیں لوڈ آئی ورشپ ہم گرلنی دیاری ہم گرلی حلی موسیقی 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 جیسے ہرنی پانی کے لیے بیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے جیسے ہرنی پانی کے لیے بیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے تجھے ڈونڈتا ہوا تجھے چاہتا ہوا مجھے کچھلے میں داروں گا تجھے ڈونڈتا ہوا تجھے چاہتا ہوا مجھے کچھلے میں داروں گا لیچا مجھے لیچا مجھے تُو ہے جہاں لیچا مجھے لیچا مجھے لیچا مجھے تیرے سیحات سب کے پاس لیچا مجھے لیچا مجھے لیچا مجھے تُو ہے جہاں لیچا مجھے لیچا مجھے لیچا مجھے لیچا مجھے تیرے سیحات سب کے پاس لیچا مجھے 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 ہم تِو Ancient لیچا سب آپ سو لیچا مجھے لیچا مجھے لیچا مجھے génیل سون آئیے Soon لیچا مجھے دنوات پربو دنوات دنوات پربو ہم آپ کو دل سے دنوات دیتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں آپ بھلے ہیں اور آپ کی کرونا صدا کی ہے پربو ہم دنوات دیتے ہیں پربو جی آپ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا پتا پرمیشو اس کیلئے ہم آپ کا دل سے دنوات دیتے ہیں آپ نے ہم سب کو چناندہ کیا ایک بار پھر سے ہم آپ کی آراد نہ کر سکیں پربو ہم آپ کا دل سے دھنواد دیتے ہیں پربو جتنا بھی ہم نے گیتوں کو گایا ہے بجایا ہے سب کچھ خداون آپ کے چڑھنوں میں لاکھے رکھ دیتے ہیں کیونکہ پتہ پرمیشور آراد نہ آپ کی ہے لار ہمارا کچھ بھی نہیں سب کچھ آپ کا ہے اور سب کچھ واپس سے ہم آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ہم آگے کی ساری آرادنا کو آپ کے سامرتی ہاتھوں میں سوپتے ہیں وقتہ کو آپ کے سامرتی ہاتھوں میں سوپتے ہیں پربو جی آپ دیا کریں یا نگر کریں وہ جو وچن آپ نے ان کے مند میں رکھا ہے وہ وچن ہم تک پہنچائیں اور وہ وچن کے دوارہ لوگ آشیشت ہو سکیں اور پربو جی اس کے بعد آپ کے نام کی مہیمہ کر سکیں ہر ایک باتوں میں آپ کو مہیمہ ملیں خداونگیشو مسیح کے نام سے آمین ہاللیلویہ ایشو مسیح جھی اٹھا ہے پرمیشور کو دھنے بعد اس کی عدبت دیا اور اس کی عدبت کرونا کے لئے پربو ایشو ہمارے لئے سنسار میں آیا کروش پہ مارا گیا گاڑا گیا اور تیسرے دن مرے ہوئے میں سے جی اٹھا پربو کو اس کے عدبت کام کے لئے دھنے بعد اور اس عدبت کام میں جو دایا ہم پر ہوئی ہے اس کے لئے دھنے بعد آئیے ہم براتھنا کریں گے اور جو بھیت آپ نے نکال کے رکھا ہے پرمیشور کے لئے پرمیشور کے بھون اس کے راج اس کی نئے بھون کے لئے ہم اس کے لئے پربو کو دھنے بعد دیں گے پربو ایشو دھنے بعد دھنے بعد دھنے بعد دھنے بعد اور ہر ایک پریوار کو پربو ایشو مسیح اچھا ہے وہ بھلا ہے اور اس کی بھلائی صدا آتی ہے اور ہم کو صرف اس کی بھلائی چاہیے اس کی کرونہ چاہیے جس میں ہم سرکشت ہیں پرمیشور کا دھنے بعد آئیے آج صبح پرمیشور کے وچن پر بنن کریں سیکھیں جو بات پربو نے ہماری لئے رکھی ہے آج صبح جو بات پربو نے مجھے آپ کے ساتھ میں باٹنے کے لئے میرے اور آپ کے سیکھنے اور سمجھنے کے لئے رکھی ہے اس کا شیر شک میں نے دیا ہے ہمارے مسیحی جیون میں ہمارا مسیحی جیون شروع ہوا جب ہم نے عیشو مسیح کے کروس کے بلیدان پر وشواس کیا اس سے اپنے پاپوں کی شما کو لیا عیشو مسیح کے لہو سے اپنے آپ کو دھلوا کے شد کر کے ہم پرمیشور کے لوگ بن گئے اور اس کے مرے ہو میں سے جی اٹھنے پر ہم نے وشواس کیا ہم نے ابھی گود فرائی ڈے اور اسٹر منایا ہے لیکن آج صبح جو بات پربو نے مجھے دیا ہے آپ کے ساتھ باٹنے کے لئے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں اتنے سب کے باوزود آج جب ہم عیشو مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو منا رہے ہیں تو عیشو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کیا ہمارے مسیحی جیون کے لئے ہمارے مسیحی جیون میں پربوی ایشو مسیح کیا چاہتا ہے آج ہم اس بات کو جلدی سے پربو کے وچن میں سے سیکھیں گے پراتھنا کے ساتھ بیٹھیں سیکھیں سمجھیں اور پھر پربو کے پویترات میں ویسا ہی کریں جدی ہم پرمیشور کے وچن کو دیکھیں اور آج کی اس بات کو سمجھیں کہ اس سمیں پہلے ایسٹر پہ ایشو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پہلی بار کیا تھا تو بائبل ہم کو بتاتی ہے مرکس رچسو سماچار اس کا سولویں ادھیائے میں جہاں پر مریم مقدلینی یاکب کی ماتہ مریم سلومی سگندت وستروے لے کے قبرے پہ آئیں اور پھر وہاں پہ ان کی ملاقات پرمیشور کے دودھ سے ہوئی لیکن وہ سب باتوں ہونے کے بعد سوردودھ نے ان سے ایک بات کہا جہاں سے ہم آج کی بات شروع کریں گے پرنتو تم جاؤ اور اس کے چیلو اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم وہی اسے دیکھو گے وات آفٹر ریزریکشن پنر تھان کے بعد کیا وہاں رہیں جہاں پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ آئے جائیں جی اٹھنے کے بعد پرمیشور کے سوردود نے ان داؤں سے کہا جا اس کے چیلوں کو پترس کو جا کے یہ بات کہنا کہ وہاں رہیں جہاں میں نے اپنے جیتے ہوئے ان سے کہا تھا ہم 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 بھی آج ہمارے مسیحی جیون میں پرمیشور کی طرف سے یہ بات آئی ہے ہم وہاں رہیں اپنے مسیحی جیون میں جہاں پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم پائے جائیں پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم وہاں اس جگہ پر پائے جائیں اور اس جگہ میں پائے جانے کے لیے کیوں پرمیشور کہتا ہے کیونکہ ہم سب کے جیون کے لیے پرمیشور کے پاس اس کے راج میں ایک مقصد ہے اور پرمیشور اس مقصد کو ہمارے جیون میں پورا کرنا چاہتا ہے ہمارے دوارہ اس مقصد کو اپنے راج میں اپنی وہیمہ کے لیے پورا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے لیے بڑی آشیش کی بات ہے کہ ہم پرمیشور کے مقصد میں پائے جائیں پرمیشور کی بات کو پوری کرنے کے لیے چاہے وہ بہت چھوٹی سی ہو چاہے بڑی ہو ہم اس کو روپ آکار دیتے ہیں سائز دیتے ہیں لیکن پرمیشور کی درستی میں وہ پرمیشور کی آگیا ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں سمجھیں آج کی بات میں گہرائی میں جانے سے پرمیشور کے بچن سے ایک چھوٹے سے ادھارن سے میں آج کی بات آپ کو سمجھاؤں جب اسرائیل نے راجہ مانگا اور شیمیل سے کہا ہمیں بھی دوسروں کے سمان راجہ دے دے اور شیمیل نے پرمیشور سے یہ بات کہی تب پرمیشور نے کہا انہوں نے مانگا ہے ہم ان کو راجہ دے دیتے ہیں اور بائبل ہم کو بتاتی ہے پہلا سیمیل اس کے نووے ادھیائے میں اس کی پندروی آیت میں لکھا ہے شاول کے آنے سے ایک دن پہلے یہوہ نے شیمیل کو یہ چتہ رکھا تھا کل اسی سمیں میں تیرے پاس بنیامین کے دیش سے اکبر اس کو بھیجوں گا اسی کو میری اسرائیلی پرجا کے اوپر پردھان ہونے کے لیے ابھی شیئر کرنا پرمیشور نے شیمیل کو بتا دیا تھا لیکن آپ اس بات کو سمجھ جو پرمیشور ہمیں سکھا رہا ہے پرمیشور کے مقصد میں آنا اس جگہ پہ رہنا جہا پرابو ہمیں چاہتا ہے شاول شیمیل کے پاس کیسے پہنچا کیونکہ شاول جو ہے وہ اپنے پتا کی گمی ہوئی گدھیوں کو ڈھونڈ نے کے لئے گیا تھا شاول کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بائیبل بتاتی ہے اسی نووے آدھیائے میں کہ جب ان لوگ ڈھونتے ڈھونتے تھک گئے تب اس کے ایک سیوک نے اس سے کہا سون اس نگر میں پرمیشور کا ایک جن ہے جس کا بڑا آدرمان ہوتا اور جو کچھ کہتا ہے بینا پورے ہوئے نہیں رہتا اب تھا جو جانتا تھا پرمیشور ہے اور اپنے نبی کے مو سے بات کرتا ہے شاول کے پاس کوئی تھا پرمیشور کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے جب شاول نے اس سے کہا کہ ہم کیسے جائیں اس پرمیشور کے داس کو دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں تب اسی سیوک نے کہا آٹھ ریایت میں سیوک نے پھر شاول سے کہا میرے پاس تو ایک شک چاندی کی چوتھائی ہے وہی میں پرمیشور کے جن کو دوں گا کہ ہم بتائے کہ ہم کدھر جائیں اس کے بعد اس سیوک کا ورنن کہیں نہیں آیا ہے چرچ لیکن اس سمیہ جب نیر تھی کہ شاول کو شیمیل کے پاس تک پہنچا جائیں کیونکہ پرمیشور نے شیمیل کو پہلے ہی چتا دیا تھا کہ میں ایک وقتی کو بھیجوں گا اور وہ راجہ ہوئے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک سیوک کی جرور تھی جو پرمیشور کو جانتا ہو پرمیشور کے وشہ کی باتوں کو جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ وہ اپنے داسوں کے دوارہ بات کرتا ہے آپ سمجھ رہے چرچ بی دیر ہم کو لگتا ہے چھوٹا سا کام ہے لیکن پرمیشور کے راج میں پرمیشور کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا کام تھا یدی وہ اداس ہو کے نراش ہو کے اپنے پتا کے پاس چلی جاتے تب کسی نے کسی طرح پرمیشور شاول کو لے آتا پر دیر ہو جاتی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو ہو سکتا ہے پرمیشور نے آپ کو جہاں رکھا ہے آپ کی درشتی میں بہت چھوٹی بات ہو لیکن آپ کی درشتی نہیں چلتی ہے چیر وہ پرمیشور کی درشتی ہے پرمیشور کی بدھی ہے جس میں اس نے آپ کو وہاں رکھا ہے پرمیشور نے اس سیوک کو شاول کے ساتھ میں رکھا تھا کہ ایسے سمیہ میں شاول کو ایک گوڈلی ایڈوائز دے آپ سمجھ رہے ہیں بات ایک گوڈلی ایڈوائز دے ہم اسے بہت سے لوگ چوک جاتے ہیں لیکن آج پربو سے ورڈ آیا ہے پنر اتھان کے بات کیا اس جگہ پہ رہیں جہاں پربو اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے میں بار بار دوہرہ کے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سوچیں چھوٹا سا کام مجھ سوچیں میں کیا ہوں میرا ریکنیشن نہیں ہے نہیں سوچیں چلو چلو پلیز میں پربو کا دعا سو کے پویت رات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں سوچیں پرمیشور کے راج میں پویت رات میں ٹیون ہو کے رہیں پرمیشور آپ کو اپنے مقصد کی پورتی کے لیے اس ایک چھوٹی سی ایڈوائز کے لیے استعمال کر سکتا ہے ہاللوی 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 اور میں بولوں ہمارے لیے اس سے بڑی آشیش کی بات اور کوئی نہیں ہے پرمیشور کی درستی میں ہم ہیں پرمیشور کی سوچ میں ہم ہیں اور پرمیشور کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پرمیشور کے دوارہ چنے گئے آئیے آپ ہم چلیں اپنی آج کی مکھے بات میں یہ صرف ایک آپ کو آج کی بات سمجھانے کے لیے صدھارن کو پرمیشور مجھے دیا تھا ہم جلدی سے پرمیشور کے وچھن میں آگے چلیں ایشو مسیح نے جب جی اٹھا تو سوردوتوں کے دوارہ مہلاؤں سے کہا جا کے میرے لوگوں سے کہنا کہ جہاں وہا رہو جہاں میں نے بات کہلوائی کہ کیوں وہاں رہنا جہاں پربو چاہتا ہے کہ وہ پائے چاہیں سب سے پہلی بات بائبل ہم کو بتاتی ہے اسی مرکس کے سولویں ادھیائے میں جو ساتھویں آیت ہم نے پڑھا جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اس سے وہ یں دیکھو گے لکھا ہے چودویں آیت میں سب سے پہلی بات کیوں وہاں رہیں کیونکہ آپ دیکھیں ایشو مسی جب مر گیا کروس کے اوپر ہماری لئے قربان ہو گیا تب چیلے بہت نراش ہو گئے ان کو ایسا لگا سب کچھ چلا گیا سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا لیکن بائبل ہم کو کہہ رہی ہے بتا رہی ہے کہ ایشو مسی نے سودود کو بھیجا اور کہا میرے چیلوں سے بول وہاں رہیں سمجھے بات کو پہلی بات کیوں چودویں آیت میں لکھا ہے مارک سکسٹین فورٹین پیچھے بہن گیارہوں کو بھی جب وہ بھوجن کرنے بیٹھے تھے دکھائی دیا ستھیتیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں ہم سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وشواس بھی کھو دیتے ہیں اور اپنا من بھی کٹھور کر لیتے ہیں لیکن آپ پرمیشور کی دیا اور اس کا پیار دیکھے ان مہلاؤں کو سوردوتوں سے کہلوا دیا میرے ملوں گا اور پھر آکے ان کو اس جگہ پہ ایشو مسی دکھائی دے کریکشن میں لے کے آتا بلتا تم نے کیسے آپ وشواج کیا میری بات پر تم کیسے کٹھور ہو گئے میں آیا ہی تھا بلیدان دینے کے لیے میں نے اپنے آپ کو شون کیا بلیدان دینے کے لیے لیکن میں نے تم سے پہلے بتایا تھا کہا تھا کہ بلیدان کے بعد میں جی اٹھوں گا تم نے آدھے ستے پر کیوں وشواج کیا آج ہم میں سے بہت سارے لوگ آدھے ستے میں جیتے ہیں اور اس لیے جب سمسیہ آتی ہیں پریشانی آتی ہیں باتیں وبریت ہو جاتی ہیں ہم کٹھور ہو جاتے ہیں اور آپ وشواسی من میں آ جاتے ہیں لیکن پربو کا بچہ نہ آیا ہے پھر سے ایک بار چیرچ وشواسی میرے آپ کے ہم سب کے لیے پنیر رتھان کے بعد ایک بار پھر سے پربو چاہتا ہے آپ وشواس کو من کی کٹھورتہ کو دور کر کے اس جگہ جا کے رہیں جہاں پربو اپنی دیا میں آ کے ہمیں کریکٹ کر سکے یہ نہیں ہے مسیحی جیون میں نے اس کے لیے نہیں چھنا ہے میں نے اس کے لیے بلایا ہے لیکن میں نے اس بات کے لیے بلایا ہے کہ تم اس بات کے ساکشی ہو کہ میں پتا کی طرف سے سنسار کے ادھار کے لیے پھیجا گیا ہاللیلویہ ہاللیلویہ وہ کریکشن کی جگہ ہے اور آگے جلدی سے چلیں بائیبل بتاتی ہے دوسری بات کیوں ہمیں وہاں پہ بنے رہنا ہے جہاں پربو نے ہم سے کہا بائیبل بتاتی ہے مت اس کا چھبیس واد ہے اور اس کی اکھ تیس اور بتیس وی آیت میں جب ایشو نے ان سے کہا تم سب آج ہی رات کو میرے وشہ میں ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے میں چرباہ کو ماروں گا جھنڈ کی بھیڑے تیتر بتر خوچ آئیں گے پرنتو میں اپنے جی اٹھنے کے بات تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا ایشو مسی یہ بات ہے پہلے سے چیلوں کو بتا کے سمجھا چکا تھا میں جی اٹھنے کے بات میں اپنے جی اٹھنے کے بات تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا اس کے پہلے کہ وہ گلیل کو پہنچے ایشو مسی ان کے لئے پہنچا کیوں دھیان سے سنیں بائیبل کہتی ہے اٹھائیس میتھیو ٹوینٹی ایٹ اور اس کی سولہ سترہ میں لکھا گیارہ چیلے گلیل میں اس پہاڑ پر گئے جسے ایشو نے انہیں بتایا تھا انہوں نے اس کا درشن پا کر اسے پرنام کیا صرف پرہو کریکشن کے لئے نہیں آتا ہے لیکن ہم کو اپنے پیار میں دیا میں وزیٹیشن دیتا ہے پرہو ہم کو اپنے پیار میں وزیٹیشن دیتا ہے جو بات پرہو نے مجھے آپ سے کہنے کے لئے اور آپ کو سمجھانے کے لئے دیا ہے میرے لئے دیا ہے آپ کے لئے دیا ہے ان دنوں میں جب ہم بہت وپرید پرستی میں جا رہے ہیں پرہو ہمارے مسیحی جیون میں صدھار لانا چاہتا ہے ہماری پراتھنہ کے جیون میں صدھار لانا چاہتا ہے ہمارے بائبل پڑھنے کے جیون میں صدھار لانا چاہتا ہے ہماری اپواس کے جیون میں صدھار لے کے جائے میں اپنے پربو سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں پربو سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں ایشو مسیح کو چاہتا ہوں میں ایشو مسیح سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اب سمجھیں بات کو what after resurrection جب ایشو مسیح کروس پہ تھا اور اس نے بڑے شبد سے پکارا تو بائیبل میں لکھا مندر کا پردہ اوپر سے نیچے تک پڑ گیا کیونکہ اس پردے کے اس طرف صرف مہا یا جگ جا کے پرمیشور سے مل سکتا تھا اس کی آواز سن سکتا تھا لیکن ایشو مسیح کی بلیدار میں پرمیشور نے سب رکاوٹوں کو barriers کو الگ کر دیا تاکہ ہر ایک وشواسی وشواس سے ربو ایشو کے پاس پہنچ سکیں ربو ایشو میں پرمیشور کے پاس پہنچ چکیں اس کی اس سپستتی کی بھرپوری میں پہنچیں جہاں اس کی ملاقات ایشو مسیح سے ہو جائیں پرمیشور سے ملاقات ہو جائیں کیونکہ اس کی ساتھ کی وہ ملاقات ہمارے جیون میں سب کچھ نیا کر دیتی ہے بائیبل میں سے دو تین چیزیں آپ کو اس ملاقات کے بارے میں پرمیشور کے درشن کو پانے کے بارے میں جلدی سے سمجھاؤں آپ کو نئی چیز نہیں ہے ہم بہت اچھے سے ان باتوں کو جانتے ہیں لیکن اس میں کچھ پرمیشور ہمارے جیون میں سمجھانا چاہتا ہے صدھار کرنا چاہتا ہے ہم سب جانتے ہیں چھوٹے والک شیمیل کے بارے میں آج اسی کے ادھارن سے پھر ہم آج کی اس بات کو سمجھیں گے بائیبل ہم کو بتاتی ہے پہلا شیمیل دوسرا گیار میایت فرس سیمیل سیکنڈ الیون تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا گیا اور وہبالک ایلی یاجک کے سامنے یہوا کی سیوہ ٹہل کرنے لگا جب اس کی ماتہ اور اس کے پتہ اس کو پرمیشور کے بھون میں چھوڑ کے گئے تُو لکھا ہے وہ بالک ایلی یاجک کے سامنے یہوہ کی سیوہ ٹہل کرنے لگا بچپن سے ہی جب وہ مندر میں چھوڑا گیا وہ ایلی کے سامنے یہوہ کی سیوہ ٹہل کر رہا ہے اور سنیں ٹوینٹی فسٹ ورس میں یہوہ نے حنہ کی سدھی لی وہ گرب بطی ہوئی اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں اتمن ہوئی اور بالک شیمیل یہوہ کے سنگ رہتا ہوا بڑھنے لگا پلیز سمجھیں آج کی بات یہوہ کی سیوہ ٹہل کرنے لگا یہوہ کے سنگ رہتا ہوا پڑھتا گیا یہ دوسرا ادھیائے ہے تیسرا ادھیائے بائیبل بتاتی ہے فس سیمیل تھرڈ چیپٹر یہ ادھیائے ہم سب کا بڑا جانا پہچانا ہے ہم جانتے ہیں اس ادھیائے میں کیا ہوا لیکن لکھا ہوا ہے ساتھویں آیت میں فس سیمیل تھری سیون اس سمیہ تک اس سمیہ تک شیمیل یہوہ کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ یہوہ کا وچھن ہی اس پر پرگٹ ہوا تھا دو آئے تو میں ہم نے کیا دیکھا وہ بالک یہوہ کی سیوہ ٹہل کرنے لگا یہوہ کے سنگ رہتا ہوا پڑھتا گیا لیکن پھر بھی تھرڈ چیپٹر سیونت ورس یہوہ کو نہیں پہچانتا تھا آج ہم میں سے کتنے وشواسیوں کی یہی استھیتی ہے چرچ میں ہیں چرچ کے کاموں میں ہیں منیسٹری میں ہیں سیوکائی کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پرمیشور کو نہیں پہچان رہا ہے پھر بھی پرمیشور کی آواج نہیں سن پا رہا ہے اتنی سپسٹ تصویر ہے ایک وشواسی کی پہلے سیمیل کے دوسرے اور تیسرے جائے ایلی کے سامنے یہوہ کی شیوہ ٹیل کر رہا ہے ایلی کے سامنے یہوہ کے سنگ رہتے ہوئے بڑھ رہا ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں کیا ہے وہ پرمیشور بات کرتا ہے پرمیشور آتا ہے پرمیشور ہے بیبل سے اسی اس سمیت تک شیمیل یہوہ کو نہیں پہچانتا تھا آپ دیکھیں آپ اس کو ادروائیس نہیں لیں سمجھیں پرمیشور کی بات کو وہ آپ کے مسیحی جیون میں آخری سمیت کب تھا جب بائبل پڑھتے ہوئے پرمیشور کی آواز آئی پرمیشور نے آپ سے بات کیا اپنے مقصد کی بات اپنے دل کی بات آپ سے کھولی آپ نے بائبل پڑھا اس لیے کی اچھا لگتا ہے پڑھنا آپ نے بائبل پڑھا اس لیے کی وہ ڈیوٹی ہے یہ آپ نے بائبل پڑھا اس لیے کی میرے پر انگلی نہ اٹھے ہیں آج میں نے پرمیشور کے ساتھ سمیں نہیں بتایا شیمیل بھی پرمیشور کے ساتھ پر ایلی کے سامنے یہوہ کے سنگ رہتے ہوئے بڑھ گیا اس کو نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں بات لیکن اسی ادھیائے میں پہلی دوسری آیتوں میں لکھا ہوگا ہے دھیان سے سنیں اور پرمیشور کا دیپک اب تک بجھا نہیں تھا اور شیمیل یہوہ کے مندر میں جہاں پرمیشور کا سندوق تھا لیٹا تھا سب کچھ کے بعد بھی سب کمی گھٹی کے بعد بھی پرمیشور کے مندر میں رہنے کے بعد پرمیشور کو نہیں جانتے ہوئے بھی اپنی کمی گھٹی کے بعد بھی شیمیل کے پاس ایک بات تھی وہ اس جگہ پہ تھا جہاں پرمیشور آ کے بات کرتا ہے یہاں سے شیمیل یہوہ کے مندر میں جہاں پرمیشور کا سندوق تھا واچہ کا سندوق تھا کروبوں پر ویراجنے والا پرمیشور آتا تھا بات کرتا تھا شیمیل اتیسی بات تو سمجھ گیا تھا یہ جگہ پورے مندر میں سب سے الگ ہے وہ نہیں جانتا تھا جادہ اتنا سمجھ گیا یہ جگہ بہت مہتوپو میں آج وہ بات ہے جو پربو میر کو اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے ہمارے مسیحی جیون کی پراتھنا میں ہمارے مسیحی جیون کے منن میں دیووشن میں ہم کو پربو کے پاس اس جگہ جانا ہے جہاں پربو اپنے اس مندر میں جو ہماری دے ہے آئے ملاقات کرے بات کرے اور اپنا دل کھول سکتا روٹین میں دن چریہ میں نہیں جائیں گمبھیر ہوں آج کلیس شاک و وشواسیوں کو اس بات کی ضرورت ہے شیمیل کے سمان اس بات کی ضرورت ہے میں دوسرے شدوں میں آج آپ سے بات کروں تو سب سے مہتوپون بات جو پرمیشن نے مجھے دیا ہے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہمارے پراتھنا اپواس بائبل پڑھنا منن کرنے میں جو بات پربو ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہے ہر ایک بات کے کرنے میں ہماری چھائیں ہماری ڈیمانڈ نہیں وہ کرنا ہے بائبل میں لکھا ہے دونوں چیز لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے تمہارا پرمیشن پتا تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تو جو بات خاص آج پربو سمجھا رہا ہے نا مسیحی جیون کی میچورٹی پریپکتہ اپنے پراتھنا کے ڈیووشن کے سمیہ میں آپ پیکشاہ کے ساتھ جائیں کہ آج میری ملاقات میرے ایشو مسیح سے ہوگا جائیں گے پنر اتھان کے بعد کیا جیوت جیوٹھے ایشو مسیح سے ملاقات کی آپیکشاہ چیوت پندر اتھت ایشو مسیح سے جس نے ہمارے لئے مندر کا پردہ پھڑوا دیا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بادہ نہیں اپنا پیار انڈیل دیا تھا کہ اس پیار میں ہم اس جگہ پہنچیں آپیکشاہ کے ساتھ پروک کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے پروکیشن آپ چاہیے آپ نے تو کہہ دیا وائدہ کر دیا ہے مسیح جو مہیمہ کی آشہ ہے مجھ میں باس کرتا ہے اب جو مسیح میرے اندر ہے وہ مسیح کا پرگٹی کرن میری باتوں سے میرے دیکھرے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے سیوکائی سے چرچ میں ایکٹیف ہونے سے سب چیز میں دکھائی دے آپ شیمیل کے سامان ہیں چرچ میں مندر میں لیکن پرمیشور کو نہیں جانتے اس کی آواز نہیں سنا آئیے جلدی سے چلیں پربو کی بات کو سمجھنے کے لیے جو بات پربو دے رہا ہے ایکسپیکٹیشن اپیکشہ اس کے ساتھ پربو کے ساتھ میل ملا بڑھا ہے سنگتی بڑھا ہے ابراہیم کتنی بار پرمیشور نے اس سے بات کیا کتنی بار لیکن اس کی اپیکشہ دیکھیں آپ لکھا نہیں ہے بائیبل میں لیکن اس دن کے اس گھٹنا سے میں انداز رگا سکتا ہوں ابراہیم کا ایکسپیکٹیشن اپیکشہ جینیسس ایٹین اتپتی اٹھارہ میں لکھا ہے ممرے کے بانج ورکشوں کے بیچ قرید ہوب میں ابراہیم بیٹھا ہے اور جب آنکھ اوپر اٹھائی تین لوگوں کو تین پرشوں کو آتے ہوئے دیکھا قرید ہوب میں بیٹھا ہے پرمیشور آ جائے مجھ سے بات کر لیں اور پرمیشور آ گیا بائیبل بتاتی ہے ہم کو موسیٰ مصر سے بھاگ گیا اور جنگل میں چالیس سال رہا اور لکھا ہے ایکسیڈس تھرڈ چیپٹر میں نرگمان تیسرے آدھائی میں پرمیشور کے پروت کے پرلی اور جا کے پھیڑ بکری چراتا تھا ایکسپیکٹیشن آپ ایکشاہ کے ساتھ میری ملاقات پرمیشور سے ہو جائے اور اس دن اس کی ملاقات جلتی جھاڑی میں پرمیشور سے ہو گئی آپ بھی ایک لمبے سمجھے پراتھنا میں ہیں لیکن بس تھوڑا سا اس پراتھنا میں ایک تھوڑا سا صدھار ایک تھوڑا سا نیاپن لے آئیں آپ ایکشاہ کے ساتھ جائیں پربو کچھ نہیں چاہیے آپ سے ملاقات چھوڑ کر آپ سے ملاقات چاہیے پربو ہم جانتے ہیں اس کے بعد سب کچھ بدل گیا موسیٰ بدل گیا اس کا جیون بدل گیا اور اس ملاقات میں اسرائیلیوں کے لئے چھٹکار آ گیا اس ملاقات میں پوری دنیا نے پرمیشور کیا ہے کتنا سامرتی ہے وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس بات کو جان لیا آج بھی دنیا کو اس بات کی عوشکتہ ہے لیکن وہ بات کے پہلے پربو کے ایک ایسا ویکٹی چاہیے آپ ایکشاہ کے ساتھ اس کا درشن پانے کے لئے اس جگہ پہ پہنچے جو پرمیشور نے کہی ہے جاں میرے بھائیوں سے اور چیلوں سے کہنا اور پترس سے کہنا اس جگہ پہ رہیں میں وہاں آکے درشن دوں گا میں آکے درشن دوں گا وہ ہے بات شرج جو آپ کی اور میرے لئے ہے جس کو آپ کو اور میرے کو سمجھنا ہے یہوشو اس کے پہلے کی یریوں میں جاتا بیکل فیلڈ میں اس کی ملاقات پر پرمیشور کی سینہ کے کپتان سے ہو گئی سب کچھ بدل گیا ایک اور بات کہوں آپ سے میں بائیبل میں لکھا ہے فس کرونیکل سکسٹین الیون میں پہلے تھی آج سولہ گیارہ میں پرمیشور اور اس کی سامرت کے کھوجی ہو اس کے درشن کے لگاتار کھوجی بنے رہا اس کے درشن کے لگاتار کھوجی بنے رہا ہوں ربو ہم کو سلحہ دے رہا ہے اس کے درشن کے لگاتار کھوجی بنے رہا ہوں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میں ایک اور ادھارن سے آج کی بات سمجھاؤں میں آپ کو ہم سب ہیں وہیں لیکن وہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں بائیبل ہم کو بتاتی ہے روت کی پستک میں ہم سب جانتے ہیں اس کو لیکھا ہے روت اپنی ساس ناؤمی سے بولتی ہے تو مجھ سے یہ بنتی نہ کر کہ مجھے تیاغ یا چھوڑ کر لوٹ جا کیونکہ جدھر تو جاں ادھر میں بھی جاؤں گی جہاں تو ٹھیک ہے وہاں میں بھی ٹھیک ہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے تیرا پرمیشور میرا پرمیشور ہوئے گا روت سب کچھ چھوڑ کے اس پرمیشور کے لیے جس کو اس نے اپنی ساس میں دیکھا تھا بیت لہم آگئی لیکن جو بات اس انسیڈن سے پرمیشور مجھے اور آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے جب وہ بیت لہم آگئی شانت نہیں بیٹھی شانت نہیں بیٹھی کہ آپ تو میں آگئی ہوں میں نے ناؤمی میں پرمیشور کو دیکھا ہے اب وہ پرمیشور کرے گا شانت نہیں بیٹھی لیکن بائبل کہتی ہے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اپیکشا کے ساتھ اپنی ساس سے بولتی ہے مجھے جانے دے کہ میں کسی کے کھیت میں جا کے کام کروں اپیکشا کے ساتھ ایک کھیت میں پولے بینے چلی گئی نہیں جانتی تھی اس کی اپیکشا کا پرتیفل کیا ہوئے گا وہاں اس کو اس کا چھڑانے والا انگلیش میں بولتے ہیں کنز مین ریڈیمر بواز جو ایشو مسیح کی چھوی ہے بل جائے گا بیٹھے نہیں رہے یدی کسی بات کا نرنے لیا ہے یدی پرمیشور کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہیں یدی پرمیشور کو جان کے دیکھ کر اس کا انبھاؤ پا کے چنگائی پا کے پرہو کی اس پرش کو پایا ہے تو اب بیٹھے نہیں رہے روت کے سامان باتوں کو سمجھیں اپنی جگہ سے اٹھیں اب بیکشا میں اس جگہ جائیں جہاں آپ کو بھی آپ کا کنز مین ریڈیمر بل جائے کیونکہ اس کے بعد بیبل کہتی ہے روت سیکنڈ چپٹر ٹویلت ورس میں روت دوبارہ میں لکھا ہوا ہے اب دیکھیں بواز روت سے کیا کہتا ہے یہوہ تیرے کارے کا فل دے اور اسرائیل کا پرمیشور یہوہ جس کے پنکھوں تلے تو شرن لینے آئی ہے تجھے پورا بدلہ دے اب دیکھیں بواز سمجھ گیا اس بات کو اس روت کے ایکسپیکٹیشن کو اپنی شاہ کو سمجھ گیا بولتا پرمیشور جس کے پنکھوں تلے تو شرن لینے آئی ہے تجھے پورا پرتیفل دے مجھے آپ کو پوری کلیش شاہ کو ہم سب وشواسیوں کو آج یہی بات کی تو ضرورت ہے بڑی آپ ایکشاہ کے ساتھ پربو کے پاس جا بڑی آپ ایکشاہ کے ساتھ تاکہ ہم کو بھی ہمارا پرمیشور پرورا پرتیفل دے گیان سے سنیں وہ جگہ کونسی ہے پنردھان کے بعد پنردھان کے بعد اس پنردھت پربو کے ساتھ جو ہمارا سمبند ہو گیا ہے اس سمبند میں ہمارا گپت پراتھنا کا اس تھان جب تُو پراتھنا کرے تو گپت میں جانا دوار بند کرنا اور وہاں اپنے پرمیشور سے جو گپت میں ہے پراتھنا کرنا تب وہ تجھے کھولے میں پرتیفل دے گا پرمیشور پربویشو مسیح ہمیں اس جگہ پر لے جانا چاہتا ہے پراتھنا کی اس جگہ میں اپیکشا کے ساتھ پراتھنا کی اس جگہ میں جہاں ہماری ملاقات پرمیشور سے ہو جائے جہاں ہم پربو سے ملاقات کر سکے ہیں دو چیز جلدی سے آپ کے ساتھ باتوں گا میں آج میں تین فیس میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں پہلا فیس اس جگہ رہیں جہاں پربو چاہتا ہے وہ پراتھنا کی جگہ ہے جہاں پرمیشور چاہتا ہم اپیکشا کے ساتھ میں جائیں تاکہ پربو ہم سے ملاقات کر سکے لیکن دوسری بات جو ہے ہم ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے لیے پربو نے مجھے آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے یہ باتیں دی ہیں پراتھنا کے لیے تو اس پراتھنا میں صرف اپیکشا کے ساتھ ہی نہیں جائیں کہ ہماری ملاقات پرمیشور سے ہوئے لیکن پراتھنا میں آگیا کاریتا میں جائیں کیا آگیا کاریتا جھان سے سنیں لک 21 35 & 36 لک 21 35 36 لکھا ہے کیونکہ وہ ساری پرتھوی کے سب رہنے والوں پر اسی پرکار آ پڑے گا اسی لیے جاکتے رہو اور ہر سمیں پراتھنا کرو پہلی بات جاکتے رہو دوسری بات پراتھنا کرو کہ تم ان سب آنے والی گھٹناوں سے بچنے اور منوش کے پتر کے سامنے کھڑے ہونے کے یوک یہ بنا مطلب گھٹنایں آئیں گی ہمیں پراتھنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے پہلی چیز سیکھا اپیکشا سے کی مسیح مل جائے ہم کو لیکن دوسری بات کے لیے پربو ہم سے کہہ رہا اس جگہ رہے ہیں جہاں تم پراتھنا کرو کہ آنے والی گھٹناوں سے بچ سکو آج یدی ہم کو کوئی بات ان آنے والی گھٹناوں سے بچا سکتا ہے تو وہ ہمارے پربویشو مسیح کا انگر اور اس انگر میں اس کے پویتر لہو میں دی گئی سامرد اس کے بعد کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا سمجھیں پربو کی بات کو پرمیشر بول رہا ہے پربویشو مسیح ہم سے کہہ رہا ہے جاگتے رہا ہوں پراتھنا کرتے رہا جاگتے رہا ہوں پراتھنا کرتے رہا کیوں بائیبل کہتی ہے متی اس کا چوبیس وانتیا ہے اور اس کی چھٹویں آیت سے آگے لکھا ہے تم لڑائیوں لڑائیوں کی چرچہ سنوگے تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا ہونا وشیہ ہے پرنتو اسے میند نہ ہوگا چھوٹا کر دیتا ہوں آٹھویں آیت میں لکھا ہے یہ سب باتیں پیڑاؤں کا آرمب ہے چرچہ ابھی تو پیڑاؤں کا آرمب ہوا ہے اور یہ بھی پیڑاؤں کے آرمب میں ہم اتنی بھائیانک اور بطر جتی دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہے اسی لئے پربو نے یہ بات بولا ہے what after resurrection پنیوتھان کے بعد کیا پراتھنا کی اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پرمیشور کے آگے گڑ گڑ آ سکیں اس کے بچن کے انوسار پربو آنے والی گھٹناوں سے بچنے ہم آپ کے پنکھوں تلے شرن لی ہیں آنے والی گھٹناوں سے آپ بچائیں تاکہ جب آپ بچائیں تو ہمارے پڑوسی چاہنے ہمارے پاس ایک جیوت سامرتھی پرمیشور ہے اب سمجھ رہے ہیں بات پربو چاہتا ہے ہم ان دنوں میں وشیش کرسے جب اس پھیانک دور سے گزر رہے ہیں جہاں کسی کا بسنے چل رہا ہے پراتھنا کی اس جگہ پہنچیں جہاں ایزا بلیور وشواسی ہو کے آنے والی گھٹناوں سے بچ سکیں خود بھی ہمارے پربو کے لوگ بھی اور ہمارے شہر کے دیش کے لوگ بھی آنے والی گھٹناوں سے بچنے کے لیے دیان سے سمجھیں کیا کرنا ہے پراتھنا بائبل کہتی ہے جب ہم پراتھنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو پیڑاؤں کا آرمب ہے پراتھنا کرنا بائبل کہتی ہے پراتھنا کروانے والی گھٹناوں سے بچنے کے لیے تو وہ جب پراتھنا کر لیں تو اس کے بعد کیا کرنا بائبل کہتی ہے عبرانیوں دسویں ادھیائے اور اس کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے آشا کے انگیکار کو دڑھتا سے تھامے رہنا کیونکہ جس نے پراتھنا کیا ہے وہ سچا ہے آج اپنے آپ سے اور آپ سے یہ بات کہتا ہوں مجھے پویتر آتھنا نے بہت اس سے یہ بات آج کہنے کے لیے دیا ہے پراتھنا میں اس جگہ جائیں جہاں ہم اپنی آشا کے انگیکار کو دڑھتا سے تھامیں جس نے پراتھنا کیا ہے وہ سچا ہے صرف وہ آپ کو بچائے گا وہ آپ کی رکشہ کرے گا وہ اپنے لہو کے باڑے میں آپ کو چھپائے گا بائبل میں لکھا جو یہاں وہاں پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس کی کرونہ سے گھرے رہتے ہیں آپ سمجھ رہے چاہتے ہیں بھرمیشور کی کرونہ سے گھرے رہتے ہیں اور پرتیجہ کرنے والے نے کیا پرتیجہ کیا ہے بائبل میں لکھا ہے بھجن سہیتہ چھپن اور اس کی تہریبی آیت میں لکھا ہے دھیان سے چہرچ سام 56 13 کیونکہ تُو نے مجھ کو مرتیو سے بچایا تُو نے میرے پیروں کو بھی فسلنے سے بچایا ہے تاکہ میں پرمیشور کے سامنے جیوتوں کے اجیالے میں چلوں پھر آشا کے انگیکار کو درہتا سے دھامے کیونکہ جس نے پرتیجہ کیا ہے وہ سچا وہ مرتیو سے بھی بچاتا ہے صرف اسی لئے کہ ہم جیوتوں کے بیچ میں اجیالے میں چلے اور پربو کو مہیمہ دیں بائیبل کہتی ہے سام 48 بھجن سہیتہ 48 اور اس کی چودھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور کیونکہ یہ ہے پرمیشور صدا سرودہ ہمارا پرمیشور ہے وہ مرتیو تک ہماری اگوائی کرے گا مرتیو تک اگوائی کرے گا آپ سوچیں جو پرمیشور ہماری اگوائی کر رہا ہے پھر کیسے کوئی بات ہمارے لئے پریشانی کی ہوئے گی وہ تو ہمارے لئے سو بھاگ گے ہوئے گا کہ جو بھی آ رہا ہے اس میں پرمیشور کی سامرت کو ہم دیکھیں گے اس میں پرمیشور کی دکھل انداجی کو ہم دیکھیں گے جس سے ہمارے جیون میں اسے پرمیشور مہیم آتا ہے ایک آیت اور جلدی سے 44 سام 26 میں چاہتا ہوں آپ جدی بائیبل رکھیں تو نکالے اور میرے ساتھ بولیں آج ہم اپنے لئے کلیشیا کے لئے شہر کے لئے ایک ساتھ کہیں گے آشک انگیکار کو دہتا سے تھامیں کیونکہ جس نے پرتیگیا کیا ہے وہ سچا ہے کورا ونشیوں کا بھجن ہے یہ اور انہوں نے پرمیشور سے کہا سام 44 26 ہماری سہایتہ کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور اور اپنی کرونہ کے نمیتھ ہم کو چھڑا لے ہماری سہایتہ کے لئے وشواسیوں کی سہایتہ کے لئے چرچ کی سہایتہ کے لئے اٹھ کھڑے سام 44 26 ہماری سہایتہ کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور اپنی کرونہ کے نمیتھ ہم کو چھڑا ہو آپ سمجھ رہے ہیں بات چرچ روز برات نہ کریں بڑے آپ ایکشا کے ساتھ جا کے سوبر اٹھ ہماری سہایتہ کے لئے اٹھ کھڑا ہو ہماری سہایتہ کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہو اور اپنی کرونہ کے نمیتھ ہم کو چھڑا لیں تیسری اور آخری بات بول کے سماعت کروں گا پراتھ میں تیسری بات جو پربو چاہتا ہے اس جگہ رہیں جہاں پربو چاہتا ہے ہمارے وشواسی جیون میں جرمایہ 5 اور اس کی 24 میں لکھائی اتنا سب انوبھاؤ کے بات اب پربو ہم سے کہتا ہے وہ من میں اتنا بھی نہیں سوچتے مطلب اتنے انوبھاؤ کے بات پربو چاہتا ہم سوچیں کیا کہ ہمارا پرمیش یہو تو برسات کے آرم اور انت دونوں سمیہ کا جل سمیہ پر برساتا ہے سمیہ پہ اس نے پہلا بارش بھیجی اور کلیسیا کا نرمان ہو گیا اور پراؤٹی کوٹری میں اس کے چیلیں آدگیا کاریتہ میں ٹھہرے رہے آپ ایک شاہ میں ٹھہرے رہے اور پربو نے بارش بھیج دیا پویتر آتما کی اور کلیس شاہ کا نرمان ہو گیا لیکن پرمیش چاہتا ہے ایک بار پھر سے پربو ایشو کے اس کے بیٹے آخری بارش بھیج دے تاکہ پرمیش کی بات پوری ہو جائے اندھ کے دنوں میں دھارہ کی نائے لوگ پرمیش کے پاس آئیں گے ہم کو جرورت ہے پراثنہ میں اس جگہ پہنچنے کی جہاں کلیس شاہ ایک من اور ایک چت ہو کے پراثنہ کرے آخری بارش کے لیے لیٹر رین کے لیے پرمیش پھر سے پویتر آتما بھیج پہلی بارش میں کلیش بنی دوسری بارش میں لوگ پربو کے پاس آئیں گے کلیش یا ایش مسیح کے لیے اسی کی دیگ ہوئی پویترتہ میں تیار ہوئے گی اس کی دیگ ہوئی پویترتہ میں تیار ہوئے درشن پاسکیں پربو سے آنوگر پاسکیں اس جگہ پہ رہیں جہاں آنے والی گھٹناوں سے بچ سکیں اس جگہ پہ رہیں جہاں پربو اپنے وچن کی پرتیگیا اپنے بیٹے کے دوسری آگ من سے پہلے ہم سب کے جیون میں پورا کر سکیں ہم دھنی لوگ ہیں چرچ ہم دھنی لوگ ہیں کہ ہم پربو کے ٹھہرائے ہوئے سمیے پر ہیں جہاں ہم پویتر آتما کو سامر سے اترتا ہوا دیکھیں گے اور سامر سے اترتے ہوئے دیکھنے میں جاگرتی ادھار دھارہ کی نئے لوگوں کا آنا اور وشواسیوں کا ایشو مسی کے سوابھاؤ میں نئے بنتے جانا پویتر دیکھیں گے آئیے پراتھنا کریں سب پریوار میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں آپ ایکشا کے ساتھ جب ہم گیت گا رہے ہیں وشواس کریں پرمیشور پویتر آتما کو اُنڈے لے گا ہاں سا کے ہاں سا کے ہمیں دو چھپا اپنی شونوں کے بیچ میں اچھے ایک خوردہ رد میں جل گا تیرے دیئے ہاں اور سا کے ہاں اور سا کے آمیں دو چھپا اپنی شونوں کے بیچ اچھپے ہمیں اے خدا رکھ میں چل گے تیرے لیے جیسے ہی شکو تُو نے کیا تھا کب سا ہمیں ہمیں تُو چھپا سا اپنی شونوں کے بیچ میں مجھے تُو دا رکھ ہم زل لیں تیرے لیے جیسے ہمیں ساگ ہمیں ہمیں ساگ ہمیں ہمیں تُو چھپا اپنی شونوں کے بیچ پہ ہمیں ساگ ہم ہم چھپا لیں تیرے لیے جیسے ایشو کو تُو نے کیا جیسے ایشو کو پربی نے آج ہمیں تیرے سارے کنا ہمیں 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 نیا مدار اور اُساگ میں چھپا باقی لوگ پربو کی سامنے چرچ نئی شروعات میں نیا کونفیڈنس پربو کے ساتھ آتما کی بھرپوری کا چلن دونوں ہاتھ اپنے پھردے پھر ہم پراتھنا میں چلیں گے ہم پراتھنا میں چلیں گے ربو دیا 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 اپنے بچوں پھر دیا کر دے ساری سستی ساری لا فرواحی اپنی دیا میں ان کے جیوان میں سے دور کر دے اور اور پہنی پھراتھنا ان کو پراتھنا کی ایک نئے جھوش میں لے آئے ایک نئے جوش میں لے آئے پربو ییشو جہاں بڑی آپ ایک شاہ کے ساتھ آپ کے ساتھ سمیں بتائیں آپ کا اس پرش پانے کے لیے آپ کا وہ اس پرش پربو جو سب کو جو بدل دیتا ہے اور ہمیں آپ کی مہمہ کے لیے تیار کرتا ہے ہر ایک وشواسی آنے والی گھٹناوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے پراتھنا میں پراتھنا میں پراتھنا میں بیٹھ کے آپ کے اس پرش کو پا کے اور آپ جو بات ہم سب کی پراتھناوں کے اتر میں کلیشیا میں کرنا چاہتے ہیں کلیشیا کے دوارہ ہمارے شہر پردیش دیش میں کرنا چاہتے ہیں ہم سب کو پراتھنا میں اس جگہ لے جائے پرویشو دیا پرویشو دیا پرویشو دیا تاکہ آپ مہمہ پاہیں ہم سب کے جیون میں سے آپ کی سامرد اور آپ کا سوابھاؤ دکھائیں تینکیو لڑ تینکیو جیسوس تینکیو لڑ یس تینکیو لڑ تینکیو لڑ تینکیو لڑ تینکیو جیسوس مرسی 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 لڑ دی چیزکیو لڑ تینکیو لڑ ربو آج سب سے پہلے پراتھنا میں اپنے لوگوں کو اپنے وشواسیوں کو پوβیط رادیں سے بھر دے لڑ ہر ایک وشواسی جو آج آپ کا اس بچن کو سنا ہے پراتھنا کی جگہ میں اس جگہ پہنچیں جہاں ہم سب پویتر آتما کی عدبت سامرد بھرپوری کو پائیں اور پورے وشواسی کلیشیا پویتر آتما میں چلنے والے بن جائیں لوگ پویتر آتما میں چلنے والے بن جائیں انوگر کریں انوگر کریں آج ہر ایک سننے والے کے جیون و پریوار پہ آپ کی چنگائی کی سامرد پہ جائے کورونا کا ایفیک بیماری نربلتا دربلتا چاہے اس کا جو بھی نام ہو پرویشو آپ کے نام سے ان کے جیونوں میں سے چلا جائے ہر ایک بیماری ان کے شریروں سے چلی جائے ان کے جیون کی کمی گھٹی آرتھک کمی گھٹی پرویشو آپ کے نام سے چلی جائے اور وہ سب اپنے جیون میں آسچرے کرم دیکھیں آسچرے کرم دیکھیں آتمک نربلتا آتمک ڈرائینس چلا جائے پویتر آتما میں نیا جوش نئی بھرکوری آ جائے جو لوگ پہلی بار ہمارے آپ کی کلیشے سے جڑ کے بچن سن رہے ہیں وہ سب آپ میں سپرش پائیں اور ان کے جیون اور پریوار میں آسچرے کرم ہو جائے آسچرے کرم ہو جائے آپ کو دھنے بات آپ کو دھنے بات میں وشواس کرتا ہوں آپ ایک عدود کام اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں دھنے بات ایشو مسیح کے نام سے آمین چرچ پربو نے آپ کو چھوہ ہے ایشو مسیح نے چھوہ ہے کیونکہ وہ آپ میں نیا کان کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے تیار کریں اپنے مقصد میں لے چلیں پربو کا دھنے بات آئیے آشی شوچن سے سمانت کریں پربو ایشو مسیح کا نگر پرمیش اور پتا کا پریم پویتر آدمہ کی اکٹ ٹوٹ سنگتی اور سہتھاگی تھا ہم سب کے ساتھ مسیح کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ اور مسیح کے وشو یا بھی کلیش شاہ کے ساتھ اب سے لے کے شدادت پری رہے ہیں آمین Thank you so much and God bless you